اسلام علیکم دوستو خوش آمدید ٹیک سکلز یوٹیوب چینل پہ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آئیے چلتے ہیں آج کے نیو ریسن کی طرف بیسک فاؤنڈیشن کورس کی سیکنڈ ویڈیو میں آپ کو میں خوش آمدید کہتا ہوں آج کی ویڈیو میں ہم آگے کچھ ٹاپکس کور کریں گے سب سے پہلا میرا جو ٹاپک ہے آج کا وہ ہے ہم بیسک فنکشنز دیکھیں گے کہ ہمارے پاس کونسے بیسک فنکشنز ہیں جو ہمارے پاس انیشلی ہم یوز کریں گے ایز ای بیگنر آ جس کی ضرورت ہمیں پڑے گی انہوں ریگلر بیسس پہ ہم اس کو آج تھوڑا سا دیکھیں گے اور اس کے بعد آگے چلیں گے آ سب سے پہلے جو ہم یہ دیکھ لیں کہ ہم فنکشن کو رائٹ کس طرح کرتے ہیں آئی ایکسل کے اندر آئیکسل فنکشن رائٹ کرنے کے لیے آپ کو ایکل کی سائن جب بھی آپ کوئی فنکشن رائٹ کریں گے آپ ایکل کی سائن یوز کریں گے اس کے بعد جو بھی آپ کا فنکشن ہے جیسے ہی آپ اس کو لکھیں گے تو آپ کو خودی جو ہے ایکسل آپ کو سپورٹ کرے گا کہ آپ کس طرح یوز کر سکتے ہیں جیسے اب میں نے سم لکھا سمپل سم تو اس میں کیا ہوا مجھے اس نے بتا دیا ایڈ آل نمبر انہ رینج آف سیل جتنے بھی رینج ہوگی سیل کی اگر سنگل سیل ہے تو سنگل بتا دے گا اگر رینج ہے اب جیسے یہاں پر آگے ہے نمبر ون نمبر دو جیسے میں یہاں پر لکھتا ہوں دس پلس دس تو کیا کرے گا مجھے صرف اس کا پلس دے دے گا یا سیل رینج ہے ایکولٹر سم اور یہ میں رینج سیلیک کر لیتا ہوں تو بھی کیا کرے گا مجھے وہ سم دے گا ایک اور الٹرنیٹیو الٹر پلس سائن جیسے ہی ہم دیں گے تو یہ اس کا شارٹ کٹ کی ہے جس کے تھرو ہم ہم جو ہے سم کر سکتے ہیں تو یہ میرا پورا سم آ گیا کہ میرے پاس سم یہ ہے ایکولٹر سم اور اس کے بعد ہم جو بھی آپ کی سیل رینج ہے اور ڈیٹا نمبر جو بھی آپ کے سیل ہے ملٹیپل لوگ کرنا چاہ رہے ہیں یا رینج نہیں ہے آپ کے پاس دو سیل ہیں یا چار سیل ہیں جو بھی آپ کرنا چاہ رہے ہیں اس کو تھرو کر سکتے ہیں سیکنڈ جو ہے ہمارے پاس یہی پر ہم کرتے ہیں ایفرچ فنکشن ہے ہمارے پاس ایوریج جیسے ہی لکھیں گے جیسے ہاتھ ہے آپ ٹیپ پریس کریں گے اس کے بعد اگین میرے پاس وہی سیل رینج بتا رہا ہے میں نے سیل رینج دے دیا اور کلوز کر دیا یہ میرے پاس ایوریج آگئی کہ اس ٹوٹل کی ایوریج میرے پاس جتنے بھی نمبر ہیں اس کی ایوریج ویلیو کیا ہے سکسٹی فور پائنٹ فور ٹو ہے ایوریج کیا کرتا ہے بیسیکلی ٹوٹل نمبر جتنے بھی ہوگے ویلیوز جو بھی ہوگی اس کی نمبر آف کاؤنٹ سے وہ ڈیوائیڈ کر دے گا تو آپ ایوریج آئے گی نارمل جو ایوریج کا فنکشن ہے تو یہ سیمپل سب سے بیسیک فنکشن ہے سم ایوریج آگے چلتے ہیں کاؤنٹ کاؤنٹ ہے اور کاؤنٹ بلینگ کیا کرتے ہیں کاؤنٹ کیا کرتا ہے جو بھی آپ سیریز آپ سیلیکٹ کریں گے یا آپ جو بھی ایرے سیلیکٹ کریں گے اس میں سے جتنے سیل میں نمبر سونگے وہ آپ کو کاؤنٹ بتا دے گا کہ لیٹس سپوز میرے پاس اس رینج میں آٹھ کی رینج میں چار میں کاؤنٹ ہے پانچ میں ہے چھے میں جو بھی وہ بتا دے گا کاؤنٹ اے کیا کرے گا آپ کو بلینگ کے علاوہ سب چیزیں کاؤنٹ کر کے بتا دے گا اگر بلینگ ہوگا تو وہ نہیں بتائے گا اور کاؤنٹ بلینگ کیا کرے گا ٹوٹل بلینگ کاؤنٹ کر کے بتا دے گا یہ میں نے ایک ایک ایکسامل لکھا ہویا کیسے لکھیں گے سمپل میں دوبارہ سے آپ کاؤنٹ بریکٹ سٹارٹ اور میں اس کے بعد کیا کروں گا سمپل اس کو آپ ایرے کو سلیکٹ کر لیں گے انٹر کر دیں گے فور اور ہم نے لیٹس اپ اس کو دوبارہ سے ری کاؤنٹ کر لیا آپ کا کاؤنٹ اے سی او این کاؤنٹ ٹیپ اگین میں ایرے سلیکٹ کر لیتا ہوں میں پاس ہی پانچ کولم میں جو ہے وہ آپ کا ڈیٹا ہے تو یہ میں اس کو یہاں سلیکٹ کر لیتا ہوں اسی طرح سے ایکولڈ کاؤنٹ بلینک ٹیپ میں اس کو یہاں سلیکٹ کر لیتا ہوں اور انٹر ہو گیا اچھا اب دیکھیں کیا ہو رہا ہے کاؤنٹ نمبر کاؤنٹ کرے گا نمبر ون ایک دو تین انچار ایپل is not a number it's a text تو کیا کیا اس نے out of five four میں میرے پاس نمبر ہے one میں میرے پاس text ہے تو اس لیے اس نے count نہیں کیا count a without blank اگر blank ہوگا تو اس کو count نہیں کرے گا اس کے علاوہ جو بھی اس میں نمبر ہوں گے text ہوگا جو بھی چیز ہوگا count کر کے میں بتا دے گا تو یہاں پر کیا ہے میرے پاس کوئی بھی blank نہیں ہے اس لیے کیا کر رہا ہے five count a کر کے بتا رہا ہے اور blank میرے پاس کوئی نہیں ہے اس لیے zero آ رہا ہے اگین یہاں پر ایک نمبر ہے باقی کچھٹا کچھ ہے fill ہے تو اس میں پانچ count a نے بتا ہے اور one جو ہے اس نے آپ کے count نے بتا ہے zero ادھر آ گیا اب اس کو ہم کہیں change کر کے دیکھتے ہیں کہ impact آ رہا ہے نہیں آ رہا ہے میں اس کو number کر دیتا ہوں two ہو گیا میں ایک blank ہٹا دیتا ہوں کہ blank بھی count ہو جائے تو دیکھیں اب blank یہ blank کے علاوہ count کر دیا four four اس میں کوئی نہ کوئی number ہے کوئی نہ اس میں data موجود ہے سیل میں اس وجہ سے یہ آپ کو count کر کے بتا ہے تو basic summarize کریں اگر تو count کیا کرے گا جتنی rareے ہوگی اس کے جتنے numbers ہوں گی جس 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 پہ numbers ہوں گے تو وہ count کر کے بتا دے گا numbers اگر count a use کرتے ہیں تو اس area میں blank کے علاوہ جتنا بھی data available ہوگا sale میں تو وہ آپ کو count کر کے بتا دے گا اور count blank کیا کرے گا simple blank count کر کے بتا دے گا یہ آپ کو آگے چل کے بہت زیادہ use ہونے ہیں data analysis کے حوالے سے یا normal آپ کیوں بھی کام کر رہے ہیں تو اس میں یہ بہت function use ہوتے ہیں آگے چلتے ہیں آگے ہمارے function ہے minimum maximum large and small minimum کیا کرتا ہے آپ کے area سے سب سے minimum جو value ہوگی اس کو scratch کر کے بتا دے گا آپ کو search کر کے بتا دے گا آپ کو کہ سب سے area میں سب سے minimum value یہ ہے alternative کیا ہوگا اگر maximum value search out کرنی ہے تو ہم max function use کریں گے اس area میں maximum value کیا ہے تو maximum value وہاں سے آپ کو select ہو جائے گی کہ maximum value ہماری یہ ہے کس طرح perform ہوگا آئیے چل کے دیکھتے ہیں equal to max bracket start ہمارے پاس یہ ایک area ہے ہم نے area select کر لیا bracket close کر دی تو ہمارے پاس 90 جو ہے maximum value اب یہاں سے دیکھ سکتے ہیں ہم کسی اور کو change کر کے دیکھتے ہیں 95 کر کے دیکھتے ہیں تو دیکھیں dynamic بھی ہے value change ہو رہی ہے same minimum کر کے دیکھتے ہیں minimum ہم نے area again select کر لیا and bracket close کر دی تو minimum جو value ہمارے پاس یہاں پر ہم دیکھیں تو 44 ہے ہم اس کو 33 کر دیتے ہیں تو اب کیا ہو گیا 33 value ہو گئی ہم 95 کو جو ہے وہ 11 کر دیتے ہیں تو دیکھیں دونوں values change ہو گئے 11 minimum values ہو گئے اور 90 again واپس جو ہے ہماری maximum value ہو گئی اچھا large and small کیا کرتا ہے اس میں اور maximum minimum میں کیا فرق ہے maximum minimum کیا کرتا ہے آپ کو maximum top floor کا بتا دے گا highest value کیا ہے minimum lowest value بتا دے گا جبکہ large and small small کیا کرتا ہے nth value بتاتا ہے آپ کو return کرتا ہے area کی nth value جیسے آپ نے first معلوم کرنی ہے second معلوم کرنی ہے third معلوم کرنی ہے tenth معلوم کرنی ہے جو بھی آپ اس کو number دیں گے کہ یہ اس area میں اس number کی value معلوم کریں let's suppose کہ fifth number value کونسی ہے largest یا smallest fifth value number کونسا ہے تو وہ آپ کو nth value return کرے گا جبکہ maximum minimum کیا کرتا ہے آپ کو largest اور smallest value return کرے گا اس کو بھی دیکھتے ہیں کس طرح perform ہوتا ہے large packet start ہم نے area select کر لیا ہم نے kth value کے یہ دے دیتے ہیں ہم ٹھیک ہے جی ہم close کر دیتے ہیں انٹر اب ہم اس کو سیکنڈ value کیا ہے نائنٹی سیونٹی نائن سکسٹین اچھا ہم اگین کہیں چینج کر کے دیکھتے ہیں ہم اس کو کر دیتے ہیں نائنٹی سیونٹ دیکھیں نائنٹی جو فرسٹ پہ تھی وہ سیکنڈ پہ آگئی سیونٹی سیونٹی ٹو ایک نائن ڈیو انڈکٹ ہو گئی کیوں کیونکہ ہم نے top value جو ہے وہ چینج کر دی یہاں بھی چینج ہو گیا یہاں بھی چینج ہو گیا سیمال اس میں کر کے دیکھتے ہیں سیمال سیم بیسے ہی کام کرتا ہے انتھ ویلیو لیکن وائس ورسا مطلب فرسٹ سیمالس کونسی ہے کاما ہم نے یہ نمبر دے دیا انٹر کر دیا 11 is the smallest value first 33 second 46 second اب اس کو ہم اگین چینج کر کے دیکھتے ہیں ہم کہتے ہیں جی 48 ہو گیا یہ سب چینج ہو گیا 46 48 ہو گیا تو سمرائز کرتے ہیں maximum minimum کیا کرتا ہے ہمارا ایرے میں سے maximum highest value return کرے گا minimum جو ہے lowest value return کرے گا جبکہ اس کے دوسرے جو function سے ہمارا پر large استعمال گیا کرے گا large ہمارا nth value اس ایرے سے nth value return کرے گا وہ first بھی ہو سکتی ہے largest second largest بھی ہو سکتی ہے third largest بھی ہو سکتی ہے tenth largest بھی ہو سکتی ہے جو آپ اس کو value دیں گے وہ اس کو روڈ ریٹن کرے گا اسیم جو ہے سمال جو ہے smallest nth value دے گا کہ آپ کہتے ہیں کہ smallest first value کونسی ہے smallest second value کونسی ہے تو وہ آپ کی وہ return کرے گا آگے چلتے ہیں اب نہیں یہ دیکھتے ہیں tax function ہیں کہ ہم کس طرح سے tax کو change کر سکتے ہیں کہ upper level میں لے جائیں lower level میں لے جائیں proper level میں لے جائیں upper level کیا ہوگی سارے capital ہوں گے lower کیا ہوگی سارے small letters ہوں گے اور proper کیا ہوتا ہے ہم جیسے لکھتے ہیں کہ first letter جو ہے وہ capital ہو جائے گا باقی سب سمال ہو جائیں گے کس طرح سے پر ہو میرے پاس یہ ڈیٹا ہے کچھ نام لکھے میں میں نے ہم کہتے ہیں upper bracket start text دے دیں گے اور bracket close کر دیں گے یہ دیں گے سارے اپر ہو گئے ہمارے ہم اس کو drag down نیچے کر دیتے ہیں یہ سارے ہمارے جو بھی values ہیں وہ اپر ہو جائیں گے and same goes to lower lower میں ہم کیا کریں گے again we tax choose کریں گے سارے lower میں ہو گئے دیکھیں آپ کچھ کرنے کی ضرور نہیں پڑی automatic وہ ساری چیزیں and proper again میں tax select کروں گا bracket close کروں گا enter کر دوں گا and down دیکھیں جب میں نے upper use کیا تو سارے values جو ہیں میری وہ capital ہو گئیں lower میں کیا تو ساری lower ہو گئیں proper کر رہا ہوں دیکھیں میں نے جیسے بتایا تھا first letter جو ہے وہ capital ہو جائے گا باقی سب small ہو جائے گے تو یہ کام کرتا ہے upper lower and proper function upper کیا کرتا ہے capital lower small and proper جو ہے آپ کا first letter capital باقی small ہو جائیں گے آگے again tax function ہے text function left right and mid left right mid کیا کرتا ہے left basically کیا کرتا ہے آپ کے جو بھی text ہو گا sale میں اس کی left most جتنے آپ انہیں numbers پک کرنے ہیں وہ آپ کو الگ سے کر کے دے دے گا right کیا کرے گا right most جتنے بھی text کی values ہوں گے اب جس میں text پہ ہیں جو بھی آپ sale select کرتے ہیں یا جو data select کرتے ہیں اس پہ سے right most میں سے آپ کو data پک کر کے دے دے گا میڈ کیا کرے گا میڈ سے کرے گا تو کس طرح پر فارم ہوتا ہے ہم یہاں پر ایک میں نے data دیا ہوا ہے ہم کرتے ہیں left ہم نے text پک کر لیا کاما کتنے characters پک کرنا ہے ایک کرنا ہے دو کرنا ہے تین کرنا ہے چار کرنا ہے اٹس up to you پورا کرنا ہے یہ جو آپ کہتے ہیں لیکن اس جو آپ نے data select کریا اس سے size اوپر نہیں ہونا چاہیے تو میں let's suppose یہاں پر کہتا ہوں four ہونے چاہیے انٹر کر دیا تو میرا کیا ہوا left most جو ہیں چار character وہ میرے pick ہو گئے اب میں نیچے آ جاتا ہوں تو one five nine one four seven one five nine اب میں یہ کہتا ہوں کہ یہاں پر right میں equal to right اور میرے اس میں سے let's suppose three character ہو جائیں five eight seven nine eight seven three five two one two three یہ سارے ایک ساتھ easily آپ کی data ہے وہ separate ہوتا جا رہا ہے میں کہتا ہوں mid function اب mid میں کیا ہے تھوڑا سا complex ہے اب میں کہتا ہوں کہاں سے start کرے جو مجھے ٹیکس پک کرنا ہے میں کہتا ہوں مجھے fifth number سے start کرے کہاں تک لے جائے یا میں کہتا ہوں four سے start کرے کہاں تک لے جائے میں کہتا ہوں پانچ یا چار character it's up to you جو requirement ہے اس سے اٹھا لیں چار character اٹھا لیں اب میرے پاس ایک data جہاں سے میں نے اس کو بولا تو وہاں سے اس نے اٹھا لیا sum up کرتے ہیں left کیا کرتا ہے left most سے آپ نے جتنے characters تیکس میں سے پک کرنا ہے وہ آپ کو پک کر کے دے گا extract کر کے دے گا right جو ہے right most سے پک کر کے دے گا mid جو ہے آپ کا mid سے start position پوچھے گا اور number of characters پوچھے گا کہ آپ کے کس position سے اٹھا کے کتنے numbers آپ کو پک کروانے ہیں آگے آپ کی میرے پاس اٹھا مLoں نبی pap党 نبی ایک ملشط یہ ست freaked نبی ایک جب ایس مانس نبی این 베اد it اور دوسرے فنکشن سے ہم نے کیا کیا اس دونوں کو مرچ کر دیا آگے چلتے ہیں ایف فنکشن جو نارمل ہی ہمارے پاس ہر جگہ یوز ہوتا ہے ایف بیسکلی ہے ایف is a condition ہم کہیں بھی کنڈیشن چیک کرتے ہیں کہ ویدر this is true تو کیا کرنا ہے اگر فالس ہے تو کیا کرنا ہے مطلب دو کنڈیشن ہم نے یہاں پر یوز کرنی ہوتی ہیں کہ سمپل ایف کی میں بات کرتا ہوں پردر اگر اس کے آپریٹر جوز کریں گے تو زیادہ کمپلیکس ہوتا جائے گا ابھی میں سمپل ایف کی بات کرتا ہوں کہ ایف ہم کس طرح سے یوز کر سکتے ہیں ایف کو ہم کس طرح سے لے کے چل سکتے ہیں تو ایف کیا کرے گا ہمارا condition ہے بیسکلی اگر ایک condition true ہوتی ہے جو ہم دیتے ہیں اس کو criteria تو کیا کرے نہ ہو تو کیا کرے میں نے criteria یا fix کیا ہوا ہے اچھا اس میں expression بھی use ہوتے ہیں less than greater than equal to less than equal to greater than equal to and less than greater than تو یہ expression ہم use کر سکتے ہیں اس میں اچھا میں نے criteria دیا اگر below 50 ہے یہ marks میرے پاس ہیں students کے اگر below 50 ہے تو fail اگر equaled اور above 50 ہے تو کیا کرے pass کر دے کس طرح سے use ہوگا equaled if again میرے پاس description ساری آگئی کیا کرے گا check whether a condition is met and return one value if true and another value is false وہی جو چیز میں آپ کو کہہ رہا تھا bracket start کریں گے سب سے پہلے کیا ہے logical test کیا ہے logical test یہ ہے کہ ہمارا یہ value اگر less than 50 ہے تو کیا کرے ہم نے کہا بھائی fail ہو جائے otherwise کیا کرے پاس enter کریں گے 75 ہے پاس ہو گیا 35 fail پاس پاس اگر میں اس کو کہیں value change کرتا ہوں 48 fail تو کیا کرے گا again if condition جو ہے وہ کہیں بھی آپ اگر check کرنا چاہ رہے کہ ایک ہماری value جو ہے ہم نے argument جو لگایا ہے وہ true ہے تو کیا perform ہوگا فالس ہے تو کیا کرے ہم نے یہاں پر ایک criteria دیا ہوا تھا کہ اگر less than below 50 ہے تو fail کر دے اور above 50 ہے equal to 50 ہے تو پاس کر دے ہم نے یہاں پر condition لگا کے دیکھ لی اور اس کے حساب سے ہم نے یہ پورا close کیا function یہاں تک ہی ہیں آگے چلتے ہیں ایک ہم چھوٹی سی activity دیکھ لیتے ہیں یہ basically ہم نارمالی دیکھتے نہیں quick analysis tool کیا ہوتا ہے quick analysis tool دیکھیں کتنے فوائد ہیں میرے پاس ایک data ہے میں نے اس کو select کیا جیسے ہی select کریں گے آپ کو نیچے سے ایک چھوٹا سا button نظر آتا ہے یہ basically یہ quick analysis tool ہے اب اس کا magic دیکھیں گے آپ اس میں کیا کیا چیزیں کر سکتے ہیں اس کو میں نے جیسے ہی press کیا میرے پاس ایک اور window open ہو گئی formatting ہم نے data bars بنانی ہے اب اس کے لیے آپ پورا ایک formula develop کرتے ہیں new tape بناتے ہیں اب یہ بنا بنایا ہے آپ data bar easily آپ اس کو click کریں گے data bars بن جائیں گے color scale بنانا ہے color scale بن گیا icons بنانے ہے آپ کا icons بن گئے greater than less than کی چیز کرنی ہے top 10 percentage نکالنی ہے format clear کرنا ہے اب یہ آپ کو کچھ نہیں گئے one click کے اوپر آپ کو ساری چیزیں easily develop ہو رہی ہیں next اس پہ charts ہیں آپ نے charts بنانے دیکھیں میں کچھ بھی نہیں کر رہا selection ہے once time کر دی اس charts خود بخود بننا ہے totals کرنا ہے آپ کرنا ہے سم کرنا ہے average بنانا ہے count کرنا ہے اس کا percentage لینا ہے running total بنانا ہے again right hand پہ سم کرنا ہے یہ ساملے پروڈک کا سم کرنا ہے یہ ساری پروڈک کی چیزیں آگے count percentage running total spark lines spark lines بڑی مزے کی چیزیں جو آپ visualization جو آپ charts سے مناتے ہیں آپ یہ سیل میں بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں lines آپ کی کس طرح trend چل رہے ہیں آپ کے سیل کے column کے حساب سے bar chart بنا لیا آپ نے win loss یہ آپ کے یہاں use نہیں ہوگا لیکن یہ دو چیزیں دیکھیں آپ نے chart میں سارا آپ نے ایک ساتھ جو ہے اس کا visual effect دے دیا کہ آپ کے impact کس طرح چل رہے ہیں management کو کسی کو show کرنی ہے تو آپ کو chart بنانے کی ضرورت نہیں ہے آپ یہاں سے easily یہ چیز کر سکتے ہیں تو یہ ایک چھوٹا سا tool ہے لیکن بہت فائدہ مند ہے آپ بہت زیادہ اس کو use کر سکتے ہیں کوئی اس میں محنت نہیں ہے کوئی formula نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے جس آپ نے click کرنا ہے اور آپ نے آگے چلے جانا ہے اچھا table ہمارا pivot table رہ گیا شاید اچھا table pivot table بھی یہاں پر ایسے directly بن جاتا ہے آپ نے pivot table دیکھیں سارے directly بن گئے تو آپ one click پہ یہ ساری چیزیں easily develop کر سکتے ہیں کچھ مست زیادہ دیکھیں موسیقی کچھ مجانا زیادہ کچھ کچھ یعنی ك